بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بے کوئی ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر بے کوئی ٹک ٹاک ہیں تو جی آج کی ویڈیو کا آغاز جب وہ کافی لیٹ ہو رہا ہے افتار کی تیاری تھی کچھ اور دہی بڑے وغیرہ بنا رہی تھی میں اب جو ہے وہ اینڈ کے بلکل روزے رہ گئے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کھا کھا کے بھی نہ تھک گئے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ افتار کے اوپر احتمام کیا جائے لیکن یہ کہ میں نے جو ہے سوچا کہ یار اس کے بعد پھر یہ ہی ہوگا کہ پھر عید آ جائے گی پھر عید کے بعد اپنی ہوئی روٹین شروع ہو جاتی ہے پھر یہ کہاں ایسے پکوان جو ہے وہ ہم ڈیلی بیسس پر کھا رہے ہوتے تھے تو میں نے کہا آج جو ہے نا وہ ہم کچھ اچھا سا افتار کر لیتے نا تو اسی کے لئے میں نے بس یہ دہی بڑے بنائی یہ بہت ہی مزیدار دہی بڑے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے چنے وغیر بلکل جیسے بزار کے ہوتے ہیں نا آپ کہلیں کہ چنہ دہی بڑے بلکل اسی طرح کے تھے وہ ایک پلیٹ میں میں نے بنایا تھا باقی ہے کہ میں نے الگ سے دہی بڑے بنا کے رکھ دیئے تھے کہ اگر کوئی الگ سے کھانا چاہے تو وہ پھر الگ سے بھی کھا سکتا ہے اچھا جیسے جیسے جو ہے وہ ہمارے دن گزر رہے ہیں گرمی کی شدت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آخر کے روزے کراچی کے بہت زیادہ شدید گرم گزریں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آخری اشرا جو تھا وہ سکولز آف ہو گئے تھے تو بچوں کی حالت خراب نہیں ہوئی ورنہ پھر یہ کہ روزے رکھنا بہت زیادہ بچوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے جب بچے سکولز آتا ہے تو بلکل نٹھال ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے وہ قیمے کا سموسا آج بنائیں گے قیمے کے سموسے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نہائیتی آسان ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے ہر چیز کوشش کیا کریں گھر میں بنایا کریں اس لیے کہ گھر کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہیلڈی ہوتی ہیں آئل ہم نے شامل کیا ہے آئل کے اندر ہم نے جو ہے وہ اپنا قیمہ شامل کر دیا ہے قیمہ میں پس چکن کا تھا میں نے چکن کا قیمہ شامل کیا ہے آپ چاہیں تو آپ بیف کے قیمے میں بھی یہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے آئل کے اندر قیمہ شامل کر کے اچھے سے چمچہ چلانا ہے اور اپنے قیمے کا کلر جو ہے نا وہ چینج کر لینا ہے یعنی کہ ہمارا قیمہ جو ہے وہ وائٹ ہو جائے اتنی دیر ہم نے اس کو بھوننا ہے ساتھ میں ہم نے لیسا ندر کا پیس شامل کر دیا اور دونوں چیزیں لیسا ندر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھون رہے ہیں جیسی ہم اس کو بھوننا شروع کریں گے تو چکن اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دے گا اب یہاں پر دیکھیں جناب قیمے کا کلر چینج ہو گیا اور چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب یہ میں نے چوپ کیا وہ تھا پیاز اس کے اندر ہرا دھنیا پودین اور ہری مرچے ہیں یہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے قیمے کے اندر ہم بلکل بھی پانی شامل نہیں کریں گے اس لیے کہ چکن کا قیمہ یہ اپنے پانی میں اور پھر پیاز اپنا پانی چھوڑے گی تو پھر یہ جو ہے وہ اس میں گل جائے گا اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر کٹاوہ دھنیا شامل کیا کوپٹیوی مرچیں پیسیوی مرچیں ہلدی اور نمک شامل کیا ہے بس جی اس کے اندر مسالے شامل کریں گے مسالے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اور بھون لیں گے ہمیں اس کو اتنا بھوننا ہے کہ بس اس کے اندر سے جو ہے وہ پانی خوش ہو جائے ابھی ہم نے اس کے اندر سبزی شامل کیا ہے تو سبزی اپنا پانی چھوڑے گی آنچ آپ نے تیزی رکھنی ہے تاکہ یہ جلدی جلدی جو ہے وہ بھون جائے جب یہ بھون جائے گا اور اس میں تھوڑا پانی کم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈھک کے ہلکی آج پر پکا لیں گے اور اپنے قیمے کو اچھے سے ہم یہاں پر گل آ لیں گے مسالہ اچھے طرح سے مکس کر لیجئے گا تاکہ ہمارے تمام قیمے کے اندر مسالہ مکس ہو جائے جب ہمارا قیمہ گل گیا تو اوپر سے ہم نے اس کے کچھ تھوڑی بہت شبلہ مرچ شامل کر دی تھی یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو شبلہ مرچ شامل کریں اور آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے سف اوپشنل ہے یہاں پہ پانی بلکل خوشک ہو گیا تو اب ہم نے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اسی طرح سے چمچہ چلائیں گے نا تو یہ ہمارا جلدی سے تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کے اچھے سے رول بنا لیں گے اور یہاں پہ سوری اپنے ہم سمو سے بنا لیں گے سوری تو سمو سے جو ہے وہ قیمے کے بڑے مزددار بنتے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں چاہے یہ گھر میں بنانے سے اتنے سارے کوئی بن جاتے ہیں نا کہ آپ آرام سے جو ہے وہ اس کو فریز کر لیں تو رکھ کے کھا سکتے ہیں بچوں کو سکول میں بھی دے سکتے ہیں بچوں آرام سے سکول میں بھی اس کو کھا لیں گے اچھے دوسری طرف میں نے جو ہے نا وہ کالے چنے بھی بوائل کر کے رکھ لیے تھے اس لیے کہ کالے چنے جو ہے وہ میرے گا ڈیلی بیسس پہ بھی شام میں ہم بنا کے کھا لیتے ہیں مجھے اور خورب دونوں کو بہت زیادہ پسند ہے بس پیکٹ ٹکالا اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے بہا رکھو اس کے بعد ویسے بھی یہ تو پکتے ہیں چولے پہ تو پھر یہ آرام سے گرام ہو جاتے ہیں پھر ہم کھا لیتے ہیں اب یہاں پر جو تھا وہ بچیاں جو تھیں وہ بھنڈی کاٹ رہی تھیں اور آج اشل اور والیہ دونوں بھنڈی کاٹ رہی تھیں پہلے پہلے بار چاہے کریں ہوں بھنڈی کاٹنا یہ بھنڈی کا ہوں نے آتا تھا کاری پیا ہے اور چوپنگ بار کو ہی نہیں پتا ہے چاپنگ بورڈ وہ دن چاپنگ بورڈ چلو چلو جائے چلو 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 مغم چلو 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 ہسے ہاؤنطر ہے ہی ساکتے ہیں اب ہی فضائیں ٹھائیں ٹھائیں آپ پخشے چلونrei ہوں صرف اسی حسنف ag Krie Scandinavian جج کی ٹائم گیا تھا افتاری کرنے بیٹھ گئے تھے اچھا اب آج کل جائے نا وائز اوور کرنا اتنا مشکل ہو گیا کیونکہ حلق جائے وہ بلکل خوشک ہو جاتا ہے اور جب وائز اوور کرو نا تو لگتا ہے کہ زبان جائے نا وہ تعلق کے ساتھ چپا کرے گیا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آج کل جائے وہ ہم جب وائز اوور کر رہے ہوتے کیونکہ وائز اوور میں جاؤں وہ صبح میں کرتی ہوں اور ویڈیو میری رات میں پبلک ہوتی ہے تو ویڈیو کو ریڈی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ شام میں رات میں اپنے ویڈیو کو جو ہے وہ پبلک کر دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے جب ہم جب وائز اوور کرنی ہوتے تو وہ روزہ ہوتا اور روزے میں اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کو وائز اوور کرنا مطلب ویڈیو ایڈٹ کرنا اور ان رمضان کے دنوں میں ہمارے یہ کام بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں سب کچھ پینج کرنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں انسان ویسے ہی تنا بیزی ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے پھر جو ہے وہ آپ کے جو نیٹ کے کام ہوتے چھوٹی سی ویڈیو آپ نے بنانی ہوتی ہے نا تو اس پر اتنی دفعہ تین چار دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار بنانی پڑتی ہے اور نورملی جو ہم کام کر لیتے ہیں وہ زیادہ تیزی سے کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کی ویڈیو بنانی ہونا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو ہر چیز مینج کرنا اس کے بعد ویڈیو بنانا اور کوئی بیچ میں چیز اسکپ ہو گئی تو پھر مشکل ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے وہ کرو تو کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے ہمیں ان دنوں میں آج کل مینج کرنا اینیوز یہاں پر ہماری جو ہے وہ افتار کا ٹائم ہو گیا اور افتار میں آج میں نے کافی نئی نئی جو بھی چیزیں بنائی ہوئی تھی نا تقریبا سب ہی میں نے تھوڑی تھوڑی سی جو دینہ وہ رکھی تھی کیونکہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ رمضان جو ہے وہ بلکل اپنے آخری اشری میں کیا آخری دنوں میں داخل ہو گئے تو جو ہے وہ پس ختم ہونے والے مہمان رہ گیا ہے ایک دو دن کا تو جناب جو بھی چیزیں ہیں وہ میں چاہتی ہوں کہ اچھے سے اچھا میں آپ لوگوں کو بنا کے جو بنایا وہ ہے وہ میں دکھا بھی دوں اور اس کے علاوہ یہ کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ پھر ہم اس طرح سے اچھے آخر کے دنوں میں اچھے سے ویسے تو خیر الحمدللہ ہمارے پورے ہی رمضان بہت اچھا گزرا ہے لیکن ان دنوں میں اور بھی ساری چیزیں ہمارے دسترخان پر موجود ہوتی ہیں تو جناب بس یہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ افطار کریں گے خورم کا وہی گرم پانی ہے جس میں انہیں نے شہر ڈال کے پیا یہ بہت مفید ہوتا ہے رمضانوں میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی آپ اس کو ضرور صبح میں لیا کریں اس کے بعد ہم جو تھے وہ آ گئے تھے جناب بچہ پارٹی گائر آپ کو یہ کیسے لگ رہی ہے ممہ نے میرے لئے پسند کر رہی ہے دیکھیں اس کے لئے چارک بھی لگے ہیں بلک کلائر کا ایک یہ فلاور بنا گا اور یہ پتہ دے کوئی شکا ہے سارا پیٹے تو بہت اچھا لگا بس بلیا کو کچھ اور اشل کو اپنی کچھ چوڑیاں وغیرہ لینی تھی کلپس لینے تھی اور اپنی فرینڈز کے لئے گفت بغیرہ لینے تھی جس کے لئے پھر ہم بچہ پارٹی چلے گئے تھے اس لئے کہ مجھے سب سے آسان طریقہ یہی لگتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ تو وہاں پر ایک ہی روف کے نیچے آپ کو بہت ساری چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں ہوتا تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے لیکن یہ کہ خوار ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ سے جا کے ساری چیزیں خرید کے لے آئیں تو بس ہم وہاں سے واپس جا رہے تھے اور مارکٹس وغیرہ جو ہے وہ اوپن ہوتے ہوئے بھی رشت جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہیں جتنا کہ آم دنوں میں یا سوری پچھلی عید وغیرہ میں ہوتا تھا حالات جو ہیں وہ لوگوں کے بہت زیادہ خراب ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بچاریت نہیں کھل کے جو پہلے شاپنگ کر لیتے تھے عید وغیرہ پہ اب وہ لوگ بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ اتنی مہنگائی میں یہاں سے روٹی لیتھی اور اب ہم جا رہے تھے دہی لیں گے ہم راستے سے اور پھر ہم انشاءاللہ کر جائیں گے گاڑی کو ڈرائیف کر رہا ہے گاڑی کو ہے یوشا یہ گاڑی ریوٹس کر لی یوشا نے ماشاءاللہ چلو جی یہ ماشاءاللہ یہ جناب یہ دیکھ یوشا گاڑی کو کونے پر آگا رہا ہے well done یوشا جناب یوشا نے گاڑی پارک کرتی ہے تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یوشا نے جو ہے وہ اب ڈرائیفنگ ہلکی پھول کی شروع کر دی ہے تھوڑی سی ڈرائیفنگ بھی کر لیتا ہے پارکنگ وغیرہ پہ بھی گاڑی لگا دیتا ہے الحمدلیلہ ویڈیو کو کروں گی یہیں پر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ آپ نے سٹاٹا بائے پاسی ہوں